ہم کوئی عام لوگ نہیں ہے ہم تو خاص لوگ ہیں تو وہ کیوں کا اس لیے کہ اللہ کی محبوب لے ہمیں اپنے ذکر کیلئے جنگی آیا ہے یہ انتخاب مبینہ پاک سے ہوا ہے کہ آج کس نے میکنے بیٹھنا ہے کس نے حضور کر ستنا ہے یہ ذکر مصطفیٰ تری ذکر اللہ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے قبلہ بھی صاحب خوش تنائی فرما رہے ہیں دیوانوں ہم ایک بات اگر سمجھ گئے ہیں آخر تر ماشادہ سبحان اللہ کی صدائی آپ بلند کرتے رہے گے اپنے نام عمال میں نیکیاں بڑھاتے رہے گے ایک بزرد ہے کہ کا نام ہے حارس فرمحاسبی علی رحمہ ہم حضور کے ذکر کیلئے فرمے آئے ہیں یا اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے لیکن زبان ابھی اس سوچ میں مختلع ہے اونچہ پڑھنا ہے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا سنیے سوفیہ کا کیا طریقہ رہا جن مشاہد سے ہم مابستہ ہیں ہم منسلک ہیں ان کا طریقہ کیا رہا ہے زفر اللہ اور زفر مصطفیٰ کرنے کا طریقہ تو حضرت حارس فرمحاسبی کہتے ہیں میرے علاقے میں ایک بزرگ سے شریف لائے گا میرا دل چاہا کہ میں جا کروں کی زیادت کروں ان سے کوئی نصیحت لوں تو جناب حارس فرمحاسبی کہتے ہیں میں گیا ان کے حجرے کے پاس پہنچا اندر آنے کا کہا حارس فرمحاسبی کہتے ہیں جیسے ہی تھے ان گزرگوں کے پاس گیا میں نے کیا دیکھا کہ وہ گزرگ پانی میں آٹا بھولکت بھی رہے ہیں پانی میں آٹا بھولکت بھی رہے ہیں اس کو سبجوں سے سنجیئے گا اس کے بعد اس کا من چاہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی سرائے ذکر اللہ زفر مصطفیٰ شامل رہے آخر تک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ پانی میں آٹا بھولکت بھی رہے ہیں مجھے بڑا عجیب لگا بڑا عجیب لگا دل میں خیال آیا کیا ہی اچھا ہوتا یہ آٹے کو گردن میں گودھ رہے تھے پھر آٹا ٹھیک ہو جاتا اس کے پیڑے بناتے پھر روپی بناتے پھر اس کو پکا کر اس کے انساز سے کھا لیتے یہ کیسا طریقہ ہے پانی میں آٹا بھولکت بھی رہے ہیں ہر اس میں محاسبی کہتے ہیں پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوا ہوسوسہ ہے جن کے پاس آٹا بودھنے کے لیے کوئی برطن نہ ہو میرے دل میں خیال پیدا ہوا ہوسوسہ ہے آٹا بودھنے کے لیے برطن نہ ہو ہجرے کے نظر دھڑائی تو مجھے ایک برطن بھی نظر آیا ایک برطن نظر آیا پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ برطن تو موجود ہے ہوسوسہ ہے کہ تندوب نہ ہو جس میں روپی لگائی جاتے کہ جب نظر بڑائی تو براندے کے اندر سہن میں تندوب بھی موجود تھا پھر دل میں خیال پیدا ہوا ہوسوسہ ہے برطن اور تندوب وہ ہے ان کے پاس لکڑیاں جلانے کے لیے آگ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں نہ ہو آگ جلانے کا احتمال نہ ہو جس پر روپی پک سکے کہ جب دیکھا لکڑیاں بھی موجود تھی اب ہارس پر محاسبی کہتے ہیں نظر والوں سے پیار کرنے والوں ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ نے مشغول میں سے والوں کا طریقہ دی رہو کم اس سے رہا نہ گیا میں نے اس سے پوچھا کہ آئی اچھا ہوتا اب برطن میں آٹا دودھ تھی برطن میں آٹا گھونتے برطن موجود تھا آٹا تھوڑا سخیف ہوتا آپ لکڑیوں سے آنک جراتے تو دور میں آنکھ لگا تھے اور جب کندور گرم ہو جاتا پیڑے بناتے پھر منی پیڑوں کی روٹی بنا کر تو دور میں لگاتے اور پھر اس پچی ہوئی روٹی کو کھاتے کیا یہ اچھا ہوتا آپ تو پانی میں آٹا گھونتے بھی رہے ہیں ایسی کیا بات ہے اب ہارس پر محاسبی کہتے ہیں اس اندہ والے نے جو جواب دیا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی پسیدے میں شرافور ہوئے ہارس پر محاسبی کہتے ہیں اس اندہ کے ولی نے جواب دیا کا بردد تو موجود تھا لیکن آٹا اس لیے نہیں گوں گا کہ آٹا گودھنے میں وقت لگتا اور اگر آٹا گودھ لیتا پھر پیڑے بنانے میں وقت لگتا جب پیڑے بن جاتے ان کی روٹی بنانے میں وقت لگتا تو لگنیاں جلانے میں بھی وقت لگتا تو دور گرم کرنے میں وقت لگتا اس کے روٹی لگاتا اس کے پکنے میں وقت لگتا روٹی پک جاتی پھر اس کو نکالنے میں وقت لگتا نکل جاتی اس کو توڑنے میں کچھ وقت لگتا توڑ دیتا جبانے میں کچھ وقت لگتا اگر جبانہ نکلنے میں کچھ وقت لگتا حالش کے جو حاستی جاتے ہیں ان کا یہ جملہ میرے دن کی دنیا کو زیر و زبر کر گیا وہ بزرگ فرماتے ہیں ان سارے کاموں کو کرنے پر وقت لگتا میں نے ان سارے کاموں کو جوڑ کر پانی میں آٹا بھول کر اس لیے بھی رہا ہوں کہ جتنا وقت بچے گا اللہ اور اس کے خفور کا ذکر کرتے ہیں